سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے سوالات کا جواب اس وقت ہی دے دیا کسی نے آج کہنا تھا اتنے فائدے بیان کر رہے ہو اتنی برکتیں اتنے خزانیں اتنا کرم مجھے تو ملے ہی کچھ نہیں اگر ہوتا تو میرے گھر بھی کوئی چھینٹے ہوتے سیلاب آتا تو میری گلی میں بھی آ جاتا کچھ ملتا ہوتا تو مجھے بھی ملا ہوتا مجھے تو کچھ نہیں ملا میں کیسے عید مان جاؤں مجھے تو کچھ دیا نہیں گیا میں کیسے عید تسلیم کر جاؤں آج کسی نے یہ کہنا تھا میرے نبی علیہ السلام نے اسی خطبہ ملاد میں عید کا مفہوم سمجھاتے ہوئے بیان فرما دیا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی او جار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی کیسے جواب دیا فرما میں ہوں بارش اور لوگوں کے دل ہیں زمین جیسے ظاہری بارش کی زمین ہوتی ہے ایسے دلوں کی زمین ہے بارش میری ہے پھر فرما آگے زمین تین قسم کی ہے بارہ ربی لبر شریف کو جس کے گھر پشے ماننی ہو پریشانی ہو اندھیرہ ہو وہ سوچے میرے کہنے پہ نہیں سرکار نے دل کی زمین کی قسم کونسی بیان فرمائی میرے نبی علیہ السلام نے فرما کسم تین ہیں زمین کی جیسے ظاہری بارش ہو ایسے میری بارش کے لحاظ سے بھی کسم تین ہیں پہلی قسم کونسی ہے کانت منہ طائفہ طیبہ وہ میرا زمین ہے وہ کیا کرتی ہے فرما وہ فیض کی منکر نہیں ہوتی اس کے پاس ہوتا بہت کچھ ہے کیوں پیاسی تھی بارش ہوئی قابلت الماء اس نے پانی جذب کر لیا اس کے پاس دلیل ہے میلاد کی تو کیا ہوا رب کی دیہی توفیق سے وہی پانی کھجور انگور میں ظاہر کر دیا جب جذب کیا ایچ ٹو او اس کا فارمولہ تھا واپس لٹایا تو ہزاروں فارمولے تھے وہی انگور میں وہی کھجور میں وہی خربوز میں وہی تربوز میں وہی آم میں وہی انار میں وہی جڑی بوٹی میں وہی سبزی میں یہ تو رب کا فرمان ہے فاخ رجنا بھی جو آسمان سے اتارا اسی سے ہم نے سب کچھ پیدا کیا تو آسمان سے اترا زمین جذب کیا یہ زمین منکر زمین نہیں یہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ واقعی بادل برزا ہے یہ بتاتی ہے کرم ہوا ہے یہ بتاتی ہے کہ واقعی مجھ پر فضل ہوا ہے کہ اس نے اس پانی کو آگے جذب کر کے اتنے روپ دے دیئے ہیں گلی گلی محلے محلے ہر طرف اس کا ظہور ہو گیا ہے اس واسطے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اعتراض کرے گا کہ ملا کچھ نہیں وہ پہلے اپنے دل کی زمین چک کروائے کسی محکمہ ارضیات سے کہ اس کی زمین کی کیٹیگری کونسی ہے جو میرا ہے وہ تو منکر نہیں ہو سکتی وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے آگے زمانے کا بھلا بھی بڑھا کرتی ہے دوسری زمین کونسی ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کی آمند کا خطبہ ہے میرے آنے سے جو دوسری قسم کی زمینیں ہیں ان کو فائدہ کیا ملا فرمایا وہ کی آن ہے جذب نہیں کر سکتی پتھریلی زمین ہے میرا نہیں ہے لیکن وہ پانی سے پیار بڑھا کرتی ہے پانی کو روکتی ہے تو دامنے کھل میں جھیل بن جاتی ہے تلاب بن جاتا ہے اب اسے کوئی کہے کہ بارس نہیں برسی وہ کہتی ہے جھوٹے تم جھوٹ بول رہے ہو بارس برسی ہے اگر نا برسی ہوتی تو میرے گھر پانی کیوں ہوتی یہ ہے پانی میرے پاس شاربو و سقو و زراؤ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو جھیل میں ہوتا ہے پانی اس کا بھی انسانیت کو فیدہ ہوتا ہے پہلا کیا شاربو خود پیتے ہیں دوسرا کیا سقو جانوروں کو پلاتے ہیں تیسرا کیا زاراؤ گھڑے بھر کے اپنے پودوں کو بھی سہراب کر لیتے ہیں یہ دو زمینیں ایک جذب کرے اور دوسری روک کے رکھے ان دونوں کے پاس تلیل ہے کہ بارس برسی ہے فضل ہوا ہے تو میرے نبی علیہ السلام تو سلام فرمانے لگے میرے کرم کی برسات جو پوری کائلات پی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے امت کے سینے دو طرح کے ہیں ایک ہے جذب کرنے والا اور دوسرا ہے روک کی رکھنے والا اور ایک تیسرا بھی ہے اب کہتا گریم میں نہ بیان کروں خود سمجھانا وہ تیسرا کونسہ ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سیم زدہ زمین ہے سیم زدہ شور زمین ہے نہ پانی کو جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے نہ وہاں پھول نہ کلی نہ ہوز نہ تالاب وہاں پر صرف اور صرف ناومیدی ہے وہاں صرف اور صرف باویلہ ہے کہ بارش ہوئی نہیں اس نے دیا کچھ نہیں ہوتا تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہوتا تو سرکار نے فرمایا کامت تک کے لیے اگر کوئی میری آمد کے فیض کا انکار کرے اس کو پوچھو آپ نے دل کی زمین چک کر لے اگر بار عربی الول شریف کو تجھے خوشی مجسر نہیں آئی تو پھر سیم زدہ سینہ ہے پھر اس بارش کا تو کوئی قصور نہیں وہ تو ہر طرف پرسی ہے اس نے ٹیڑی تقسیم نہیں کی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک گھر چھوڑنا ایک گھر پہ ہونا ہے وہ سر طرف ہوئی ہے آگے جس کو کچھ نہیں ماجوس ہوتا وہ پھر اس اپنا اس کا قصور ہے بارش تو ہو گئی ہے ہاں سیم زدہ ہے ہاں شور زمین ہے اس کو نہ جذب کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ روک کرنے کا طریقہ آتا ہے مہا ذنکار ہے کہ دیتے کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں اور اس انداز کے ایک عید نہیں ہے یوم سوگ ہے محکم ہے اس طرح کی وہ بات زمین کرتی ہے لیکن جو دو طرح کی زمینیں ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پر ہر دور کی اندر فضل ظاہر ہوتا رہے گا جو کچھ میں لے کے آیا ہوں قیامت آ جائے گی میرا لائے ہوا ختم نہیں ہوگا اب میرے بھائیو اگر اسی بات کی چار گھنٹے وضاحت کروں ان زمینوں پر تو بات یہی بڑی لنبی ہے لیکن مثال مثال ہے خود سوچتے رہنا اس میں خود تمہاری سوچ بھی پرواز کرتی رہے گی کہ کیا وجہ ہے کہ بارہ ربی لبر شریف کو کچھ گھروں میں خوشی ہے کچھ میں نہیں ہے جبکہ نبی آئے تو ہر طرف بہار آئی سب پر فضل ہوا آخر ایسا ہو کیوں گیا انہوں نے ٹیڑی تقسیم نہیں کی آگے ان سے رویہ دو طرح کا یا تین طرح کا اس کی وجہ کیا ہے